جانب گامزن ہے ترقی کے لیے ہم نے سکس پوائنٹ ایٹ بلین کا دس پندرہ دن تک ٹھنڈر آ جائے گا ایم ایل ون کا کیسی آر کی کوچز ہم تیزی سے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بنا رہے ہیں کیرچ فیکٹری میں اور کراچی والے لوگ اس کو پسند کریں گے میں خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں چیف جسٹس آپ کا حکم ہے ہم نے ٹین پوائنٹ فائیو بلین روپیز کے سی آر کے لیے رکھیں ون پوائنٹ ایٹ ہم نے جاری کر دی ہے جس میں ہم نے نو کلومیٹر بنا لی ہے باقی کا سارا مٹیریل ہمارے پاس ہے جس وقت ایف ڈبلی او نے یہ کراسنگ ختم کر دی ہے ہم ایک مہینے کے اندر اندر اس کو مکمل کر دیں گے سارا مٹیریل ہم کراچی لے آئیں تاکہ کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہو تمام تجاوزات والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کراچی کا کچھ حملہ آج میں موتل کر کے جا رہا ہوں ان کی ٹرانسفریں کر رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تجاوزات ریلوے والوں سے یا ریلوے پولیس کے بعض اہلکاروں سے سارے نہیں سارا ریلوے نہیں لیکن ان سے ملی بھگت سے انہوں نے یہ سارے علاقے جو ہیں اس پہ قبضے کی ہیں تمام علاقے سپریم کورٹ کے مطابق ہمارے پاس بریٹش کا نقشہ بھی ہے ہم پاکستان کا نقشہ جاری کر رہے ہیں اگلے پندرہ دن آوں گا تو کیسی آر کے وقت کا جو بریٹش کا نقشہ وہ بھی ہم ریلوے کا جاری کر دیں گے تمام تجاوزات خالی کرا دیں گے ہمیں سپریم کورٹ کا حکم ہے جتنی لائنیں پٹڑی سے گزرتی ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ جو لیگل ہیں وہ ہم ان کے کنیکشن بحال کر دیں گے ان لیگل سب کاٹ دیں گے اور ان لیگل والوں کے لیے دوبارہ پرمیشن لینا ضروری ہوگا اور تیسرا اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جتنی جلدی کیسی آر بن سکے وہ بنائی جائے اور ہمیں اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کا بھی تعاون حاصل ہے اور مقامی جو سیاستدان ہیں سیاسی ایم پی ایز ایم این نے ابھی میں نے ان سے میٹنگ کی ہے کہ وہ ہماری کانسلنگ کریں اور اس علاقے میں جہاں لوگ قابض ہیں ان کو خالی کرایا جائے سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں آج آصف زرداری اور فریال پر پر بندی پردجرم آئد ہو گئی ہیں میں پچھلی مہینے آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ تیس دسمبر جنوری تک جھاڑو پھر جائے گا جن لوگوں نے پاکستان کا خون پسینے کا سرمایہ لوٹا ہے اور ہماری نسلوں کو مہنگائی میں دھکا دیا ہے جو اصل موجب ہے آٹا اور چینی کی مہنگائی کے یہ چور ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی پاکستان کی دولت کو باہر شفٹ کیا میں نے دس پوائنٹ بہت دن تین دن ہو گئے ہیں دیئے تھے ابھی تک مجھے کسی کا جواب نہیں آیا میں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا چندہ وصول کیا اجمل کساب کے نمبر ٹو گھر کا ایڈریس نواز شریف صاحب نے رائٹر کو دیا مودی کے ساتھ رائیونڈ میں الگ الگ ملاقاتیں کی اور سیکریٹ ملاقاتیں کی جندال جندل اور مودی کے ساتھ پاکستان کی بجائے بیرون ملک سے انڈیا کو فون کرتے تھے تاکہ فونوں کا ان کو خیال تھا کہ ان کے فون نہ سن لیے جائے سجاد شاہ کی چیف جسٹس کے آفس پر لاہور سے لوگوں کو بسوں میں بھر کے لے جا کر چیف جسٹس پر چیف جسٹس کے دفتر پر جلغار کی اور حملہ کیا اور آج وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دے سب سے پہلے کوٹ کو عزت دو جو سیاست دان کوٹ کو عزت نہیں دیتا اور کوٹ سے فراری ہے اس کو کوئی حق کا حاصل نہیں ہے کہ پاکستان میں اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپین ڈیرائے ڈان لیگ کے پیچھے اس وقت آپ نے اطراف نہیں کیا آج آپ اطراف کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم تھے اور دوزار تیرہ کے الیکشن میں کطر سے کتنے پیسے الیکشن کے لیے آپ نے سیف اور ایمان کے ذریعے لیے نیپ کے دفتر لاہور میں پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن میں کیوں کی گئی اور اگر یہ کیمرامین جنہوں نے پتھراؤ کے وہ تھیلے دکھائے ان کے مالکان کو کس نے فون کیا کہ یہ تھیلے نہ دکھائے جائیں جو ہم رائیونڈ سے لے کر نکلے ہیں اور آخری بات جو ہے کہ بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرت کا جو کاغذ بنایا گیا جس پر حسین حکانی کے دسختوں سے جاری کیا وہ کس نے جاری کیا اور آج سیاسی طور پر پھر میں سوال لوں گا کیونکہ میں دس منٹ کی پریس ابھی ابھی ایک ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس ملک میں اور خاص طور پر آٹھ اکتوبر کو انڈیا کی سازش ہے کہ اس پاکستان کے چیلم کو خونی چیلم بنایا جائے اور اس کے لوگ پکڑے جا چکے ہیں جو انڈیا کے انفلنس ایجنٹ ہیں وہ بارہ کاؤ اسلام آباد سے دو گروپ پکڑے گئے ہیں جن کا کام آٹھ اکتوبر کے چیلم میں خون خرابہ کرانا اور مذہبی تفرقہ بازی کرانا تھا اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس اپوزیشن کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ لوگ جو گیارہ نام نہاد پارٹیاں اپنے آپ کو اے پی سی کو میں اے بی سی کہتا ہوں یہ وہ پارٹیاں ہیں جن میں سے تین چار پارٹیوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا عمران خان انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا دسمبر جنوری میں پہلے کہہ چکا ہوں کیونکہ مارچ سے پہلے پہلے ان کی سازش ہے کہ اس ملک میں ہنگامہ رائی کی جائے تاکہ عمران خان سینٹ میں اکثریت نہ لے جائے ایک ہی ایجنڈ ہے کہ مارچ میں اگر جو کہ انشاءاللہ عمران خان کی پارٹی کو حاصل ہوگی کہ سینٹ میں اکثریت حاصل ہوگی تو پھر ان کی سیاست ٹھس کر جائے گی یہ ٹینٹیں فش ہو جائیں گے سو انہوں نے سارا اپنا زور فروری کے مہینے میں لگانا ہے اور جو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اکتیس دسمبر جنوری اکتیس تک یہ سارے لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے یہ جیل کی رونکیں بڑھائیں گے یہ جیل کا خام مال ہیں یہ جیل میں انشاءاللہ تعالی قوم کو پتہ لگے گا ایک نہیں دو نہیں چار نہیں دس کیسز کہ قوم کو انہوں نے کس طرح لوٹا اور سب قوم کے سامنے بے نکاب ہوں گے جی سر پہلا سوا ادھر سے بس بہت معمولی تعداد ہے صرف ابھی میں آکے بیٹھ گیا ہوں کیسی آر کی وجہ سے کراچی میں اور پندرہ دنوں کے بعد آیا کروں گا ایک دن مجھے لاہورہ ایڈکوارٹر بیٹھنا پڑتا ہے میں لاہور کا آدھا ایڈکوارٹر کراچی شفٹ کرنا چاہتا ہوں اصل شہر اصل حب اور اصل کام ریلوے کا کراچی میں ہے لاہور صرف ڈیبیٹنگ کلاب ہے ایک ادھر پھر آپ کے پاس اوہ چھوڑو تلال چودری میرا یہ لیول نہیں سگار میں اپنے ساتھ لے کر کراچی آتا ہوں اور یہاں مل بھی جاتے ہیں جہاں تک بلاول ہے اس نے کہا ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں شیخ رشید ہوگا حالانکہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو میرے میں تو نہ میری ڈر والی عمر ہے نہ میں اب شرارت کا کوئی انصر میرے اندر ہے اب وہ کیوں ڈر رہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے میں تو اگر مجھے وہ کہتا میں تو اس ملک میں واحد آدمی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو پاکستان کی سیاست میں ایک مضبط رول ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ جہاں میں ہوں گا وہاں نہیں آئے گے تو میں تو قومی سمبلی میں بھی ہوں میرا کام تھا بتا دینا جہاں اے پی سی جلسہ کرے گی میں وہاں پہ خود جلسہ کروں گا یہ جو تیس کیمرے لگے ہیں اسی کا نام جلسہ ہے یہ ساری قوم کو بے وقوع بناتے ہیں وہ وقت ختم ہو گیا کہ پانچ ہزار لوگ ہوتے تھے تو بتاتے تھے پچاس ہزار لوگ ہیں پچاس ہزار تو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ان کا ایک ہی کام ہے کہ مدرسوں کے طلبہ کو ورغلانا بھائی اب میں نے ٹائم سے شروع کیا اب جو آئے ہیں کیمرہ میں یہ نہ لگائیں یہ نئے کیمرے نہ لگیں ایک سوال کرو نا یا رضیہ بٹ کا ناول تمام پیسے چھے ارب روپیہ پینشن والوں کے لیے اور تنخواہ والوں کے لیے چار مہینے ہم بند رہے ہیں ساڑھے چار مہینے کوئی ریل نہیں چلی کوئی فریٹ سمندر پہ کوئی جہاز نہیں آیا اس کی وجہ سے ہمیں معاشی بہران ہے انشاءاللہ ان کو کلیر کریں ابھی ہیں پانچ منٹ ہیں کوئی بڑے لوگوں کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے بڑے لوگ جن کو آپ کندے پہ انگلی رکھ کے اشارہ کر رہے ہیں پاکستان کی عظیم ترین دنیا کی افواج اور مجودہ حکومت ایک پیش پہ یار شارٹ سمارٹ میں ٹریپل ایس لیڈر ہوں آسان چھوٹا سا سوال کریں امران خان ڈٹے ہوئے ہیں چٹان کی طرح جہاں بھی ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے رہیں گے اور ان کو نکیل ڈالیں گے اور ان کے گفت دھیلہ تنگ ہوگا امران خان ان کو آئین اور قانون کے تقاظوں کے مطابق ان کی اصل جگہ پہ پھچائیں گے ابھی ہیں تین منٹ بھائی چھوٹی موٹی باتیں ہیں بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قوم کی تضحیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو اخلاق کی بلندی تا کرے اور وہ مجرم پکڑا جائے گا بالاخر ایک دے بیت آج میں نے ساتھ ٹرینیں جو ہیں وہ پرائیوٹ دے دی ہیں پسنجرز کو چھے ٹرینیں سترہ ٹرینوں کا آؤٹ انڈر کر رہا ہوں پانچ سو کوچز فریٹ کی ایک پرائیوٹ پارٹی کو دے دی ہیں ان کو الارٹ کر دی ہیں دھائی سو ٹرینیں ویگنز جو ہے ایک پارٹی کو دے دی ہیں اور ڈیڑھ سو ایک کو دے دی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ریلوے کا اثر جو ہے کرپشن کو ختم کر دیا جائے ان کے ساتھ جو ہمارے کنٹریکٹ ہیں یہ ان کے نشان لگے ہوں گے پرائیوٹ پارٹیوں کے کہ یہ فردانی پرائیوٹ پارٹی کی ویگن ہے ہم ریلوے کو بیچ میں سے نکالنا چاہتے ہیں یہ ویگنیں ہوتی ہیں تو کسٹمر کو کہہ دیتے ہیں ویگن کوئی نہیں ہے رشوت لینے کے لیے سو ہم ایک ایسا نظام دانے لگے ہیں ستارہ ٹرینیں پسنجر اور پرائیوٹ سیکٹر کو دینے جا رہے ہیں آج میں نے تین ویگنیں کل اور آج پرائیوٹ تین ٹرینیں پرائیوٹوں کو دی ہیں ایک دو چلائے گا دو آدمی ایک ایک پرائیوٹ ٹرین ٹائم ٹیبل پہ چلے گی جی سر چھوٹا سوال سر نواز شریف کے پاس کوئی اور نواز شریف نے پاکستان آنے کے لیے اپنا جہمہوری گلہ خود دبایا ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے باقی زندگی لندن میں گزارنی ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا پاکستان کی پاک افواج پر جو ہندوستان کا بیانی ہے وہ نواز شریف پیش کر رہا ہے اور آج وہ کہہ رہا ہے میری عمران خان سے لڑائی نہیں ہے کسی اور سے لڑائی ہے زیاو لکھ کے جوتوں میں پل کر جوان ہونے والے لوگ زیاو لکھ فوج کے خلاف کیسے کر سکتا ہے اب نیا کیمرہ نہیں لگے گا بھائی سوال کر سکتا ہے آپ کا سوال ہو گئے آپ پھر آنگا جیسے میں آپ کا سوال سکتا ہے میں نے تمام ڈیولپمنٹ ایمل ون پہ ختم کر دی ہیں سکھر کراچی روڑی ملتان کیونکہ ایک نیا سگنل سسٹم آ رہا ہے اب میں اس پر پیسے لگا کے حرام کروں گا اور پینتالیس دن بعد ان پہ کام شروع ہو جائے گا دو مہینے پر یہ اس کو رینوی ایر پھر کھڑے گے ابھی کہیں گے اتنے کروڑ رپیہ لگ گیا جس نے موجودہ ٹریک پر ایک رپیہ لگایا میں نیپ میں کیس دے دوں گا اسی لیے تو میں نے بتایا کہ میں ساتھ تھا نہیں تو اس کے جواب آپ خود بھی نہیں میرا لیول نہیں تھا کہ مجھ سے اسامہ بن لادن ملے یار مقصر سوال میں نے آپ کو کہا دس منٹ میں میں نے ختم کرنی ہوتی ہیں دو منٹ رہ گئے دیکھیں یہ بات سیاست میں لوگ کرتے ہیں میری مراد علی شاہ کے ساتھ میں مل کے یہ ٹرین چلا ہوں میں نہیں چاہتا اگر انہوں نے چلانی ہو وہ چلانے ان کو بھی بنا کے دے کے ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں حالانکہ میں نے خان صاحب سے نہیں پوچھا ابھی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ رکاوٹ نہ کھڑی ہو ان کے بریجز نکل جائیں ان کے چوبیس پھاٹک سیدھے ہو جائیں ہم ٹرین کا افتتا کر دیں یہاں سے ایک منٹ یار آپ کا دو سوال ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالی گیارہ سو پیکج ملے گا اور یہ سارا کچھرا شچھرا بھی اٹھ جائے گا جو نظر آئے ہیں آپ کا ایک سوال ہو گیا لا سوال اچھا دو سوال ہو اچھا دیکھیں میرے بھائی الفاظ پارلیمانی استعمال کریں میں نے اپوزیشن کے لیے بھی پارلیمانی زبان استعمال کی ہے سوال کرنے والے صحافی میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کیونکہ یہ لائب جا رہا ہوتا ہے وہ زبان پارلیمانی ہو کس کی وجہ سے مہنگائی بڑی انہی چوروں لٹیروں ڈاکووں کرپ ڈسانس لگچ سٹروپڈ قسم کے لوگوں نے جو دولت کے محل بار لے گئے جو آج دیکھیں ہمارے پاس آگئی بہت ایکسٹرا سٹاف ہے چیف جسٹس صاحب شکر کریں یہی سٹاف بہال رہنے دیں سو ابھی ہم کوئی بھرتی اور نہیں کرے ایمل ون پہ ڈیڑھ لاکھ لوگ بھرتی کر رہے ہیں ایمل ون کی تنخواہ چھین نے دینی ہے ایمل ون کی تنخواہ کے لیے ہم نے بجٹ میں پیسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نوے فیصد پاکستانی ہوں گے دس فیصد چائنیز ہوں گے نوے فیصد پاکستان کے لوگ ہوں گے انجینئر ہوں گے دس فیصد جو ہے پاکستان پیسہ دے گا ہم نے درخواست یہ کیا کہ ایک فیصد اس کا آہ جو بینک انٹریسٹ ہو آگے ہماری مذاکرات جا رہی ہیں کل بھی ان سے بات جی بیٹے لاس قویسشن اچھا ایک اور لے لوں گا سیکنڈ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس پلازے کو آج میں نے رکوا دیا ہے ایسی نام لینے کی ضرورت نہیں لائیو جا رہا ہے اس کو میں نے شہباز پولیس آئیس ایس پی کو کہا ہے صبح وہاں کوئی کام نہ ہو اس پلازے ہم نے اس نے پیسے نہیں دیئے وہ مدسر بہت اچھا آدمی ہیں ایک شخص نے ریلوے کو وہ یہی سے کیا کہا آپ نے یہ ٹریکنگ ایپ بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکر ڈالے ستائیس لاکھ اس کے بیور ہیں ہم نے ایک رپیہ نہیں دیا آپ بنانا چاہتے ہیں آپ کو بھی جازت ہے انہیں ہم نہیں کرتے ٹیک اور یہ ریلوے جس کو ٹیک آور کرے گی تباہ کردے گی شکریہ شکریہ